چیپٹر نمبر سیکس آف تک کنسیکنسز آف بریج آف کنٹریکٹ لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کانلی سبسکرائب دس چینل فار لیٹسٹ انفرمیٹیو ویڈیوز اور میں آپ لوگوں کے لئے محنت کر رہا ہوں مجھے اپریشیٹ کیجئے اور اپریشیشن آپ کے لائک کمنٹ اور سبسکرپشن سے ملے گی اور یقیناً آپ لوگوں کے لئے دعا گو ہوں آف تک کنسیکنسز آف بریج آف کنٹریکٹ بریج آف کنٹریکٹ کیا ہوتا ہے بریج مطلب ہوتا ہے توڑنا بریج کرنا پرومیس آپ نے کیا اس کو آپ نے بریگ ڈاؤن جب کیا تو اس کا مطلب ہے کہ بریج کیا ہے دو پارٹیز کی درمیان کنٹریکٹ ہوا ہے ایک پارٹی جب اس کنٹریکٹ کو وائلیٹ کرتی ہے اس کنٹریکٹ کی کنڈیشنز کو ٹارمز آن کنڈیشنز کو تو میڈ ٹو سے دیٹ پارٹیز بریج آف کنٹریکٹ کہ اس پارٹی نے اس کنٹریکٹ کو بریج کیا ہے تو اس کے کنسیکنسز کیا ہوں گے یعنی ایک پارٹی نے اگر کنٹریکٹ کو بریج کر دیا تو اس کا کیا مطلب ہے تو سیکشن سیونٹی تھری انتہائی اہم سیکشن ہے اور میں یہ سمجھ دا ہوں کہ پورے اس کنٹریکٹ ایکٹ میں اگر سب سے کوئی اہم سیکشن ہے میری نظر میں تو وہ سیونٹی تھری ہے کمپنسیشن فور لاس آر ڈیمیج کاؤز بائی بریج آف کنٹریکٹ کمپنسیشن فور لاس آر ڈیمیج کاؤز بائی بریج آف کنٹریکٹ ایک پارٹی نے بریج آف کنٹریکٹ کیا یعنی اپنے وعدے کی خلابرزی کی کنٹریکٹ کی ٹارمز آن کنڈیشنز کو وائلیٹ کیا تو اس وائلیشن کی نتیجہ میں جو اپلی پارٹی کو نقصان ہوا ہے تو اس کے لیے کمپنسیشن کی بات کرتا ہے سیکشن سیمنٹی تھری جب ایک پارٹی کنٹریکٹ کو بروک کرتی آیا ہے تو پارٹی ہوں سفرز یعنی وہ پارٹی جو سفر کرتی آیا ہے جس کو نقصان ہوتا ہے بائی سچ بریج اس وائلیشن سے اس توڑ سے جو اس نے کنٹریکٹ توڑا ہے اگلی پارٹی نے اس کی وجہ سے دوسری پارٹی کو نقصان ہوا ہے اس انٹائٹلڈ دیر ویورز انٹائٹلڈ کا لفظ جس طرح پر بھی استعمال ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انٹائٹلڈ کا مطلب ہوتا ہے رائٹ رکھنا لیگل لیگلی طور پر رائٹ رکھنا اس کو کہتے ہیں جی انٹائٹلڈ وہ پارٹی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یعنی وہ اگریوڈ پارٹی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ انٹائٹلڈ ہے وہ حق رکھتی ہے ریسیو کرنے کا اس پارٹی سے ریسیو کرنے کا حق رکھتی ہے جس نے کنٹریکٹ کو بروک کیا ہے کمپنسیشن ریسیو کیا کرنی ہے کمپنسیشن تو جس پارٹی نے کنٹریکٹ کو وائلیٹ کیا ہے اس کی اس وائلیشن سے اس کی اس بریچ آف کنٹریکٹ سے اگری پارٹی کو جو نقصان ہوا ہے وہ اس نقصان کے بدلے میں کمپنسیشن لے سکتی ہے مثلاً دس ہزار کا نقصان ہوا ہے تو دس ہزار کی کمپنسیشن لے گی اس پارٹی سے جس نے مہدے کو وائلیٹ کیا ہے یعنی نیچرلی طور پر جو ایک یویول کورس آف تھنگز ہوتی ہے مطلب جو آپ کی ایک لائف روٹین ہوتی ہے اس میں آپ کو جتنا بھی نقصان ہوا ہے تو وہ آپ اسے وصول کر سکتے ہیں اور بچیدہ پارٹیز نیو یا تو پارٹی کو پتا ہے کہ میں نے تنا نقصان ہوا ہے یا اس کو مطلب جو مارکیٹ کی جو ریٹ ہے یا جو مختلف چیزوں کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جناب مثلاً میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک گاڑی کا مویدہ ہوئی اپنے ساتھ وہ گاڑی آپ کو نہیں ملی آپ نے اس گاڑی پر سوار ہو کر لاہور جانا تھا وہاں پر جا کر آپ نے ایک لیکچر دینا تھا اس لیکچر کا آپ نے پچاس ہزار فیس لینی تھی تو اس گاڑی کے نام ملنے کی وجہ سے اس مویدہ خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے آپ کو پچاس ہزار بھی ڈھوپ گیا آپ کو وہ نہیں مل سکا صرف اس کی وعدہ خلافی کی وجہ سے اس کی بریچ آف کنٹریکٹ ویڈی سیگلی پارٹی کی بریچ آف کنٹریکٹ کی وجہ سے آپ کو گاڑی نہیں مل پائی جب گاڑی نہیں مل پائی تو پچاس ہزار روپیہ جو آپ کو اس لیکچر کا ملنا تھا وہ بھی نہیں مل پائی میرد اسے کہ آپ کا نقصان کتنا ہو جی پچاس ہزار کا نقصان ہوا ہے تو یہ کیا جی یہ یعیدی یویول کورس آف تھنگز پرم سچ بریچ یعنی کہ یہ تو ایک یویول کورس آف تھنگز آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب پچاس ہزار کا ملنے نقصان ہوا ہے اور یہ مطلب پارٹی کو علم پر ہو سکتا ہے کہ ایک فکس پرائس ہے ایک فکس چیز ہے اگر آپ نے وہ مجھے نہیں دی تو میرے اتنا نقصان ہوگا یعنی ایک فکس پرائس ہے جب انہوں نے کنٹریکٹ کیا جو پارٹی کو نقصان ہوا ہے جس صورت میں بھی ہوا ہے جتنا بھی ہوا ہے یعنی کنٹریکٹ بریچ کرنے والی پارٹی پابند ہے اگریف پارٹی اس پارٹی جس کے ساتھ جاتی ہوئی اس کو کمپنسیٹ کرنے کی پابند ہے یعنی ایک انڈریکٹ یا ریموٹ لاس ہوتا ہے یہ لاس کیا ہوتا ہے یعنی کہ یہ دیریکٹ آپ کو لاس نہیں اور اس وعدہ خلافی یا اس بریچ آف کنٹریکٹ کے میں سے آپ کو کوئی انڈریکٹ لاس ہو رہا ہے وہ انڈریکٹ لاس جو ہے وہ اس کو پی کرنے کی وہ پارٹی پابند نہیں ہے جیسا کہ مثال کے طور پر جیسا کہ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ایک پارٹی نے آپ کے ساتھ موحدہ کیا کہ ہم آپ کی اس فیکٹری میں شوگر کین جو گنے ہیں نا گنے ایک ٹرالی گنے کی آپ پہنچائیں گے ٹھیک ہے تو اس فیکٹری میں اگر وہ گنے اس دن نہیں پہنچے تو مالک فیکٹری کا شوگر بنانے میں جو چینی بنانے میں نقصان ہوا ہے وہ پچاس ہزار کا نقصان ہوا ہے یہ تو اگر ڈریکٹ لاس جو ہوا ہے ٹرالی نہ پہنچنے کی وجہ سے ڈریکٹ لاس پچاس ہزار کا تو یہ پچاس ہزار تو وہ پارٹی دینے کی پابند ہے جس نے موحدہ کیا تھا تو اب اس نے پچاس ہزار کی جب شوگر بنا لینی تھی وہ شوگر آگے پھر اس نے کسی اور کو بیچنی تھی ٹھیک ہے تو آگے جو اس نے نفع کمانا تھا اس شوگر میں سے پچاس ہزار کی شوگر میں سے اس نے جو نفع کمانا تھا فی کلو پانچ دس روپیز اس نے نفع کمانا تھا تو وہ جو بعد میں جو ایک نفع اس نے کمانا تھا وہ بھی اس کا ضائع تو ہو گیا ہے لیکن وہ بعد والا انڈریکٹ میں آئے گا یعنی ڈریکٹ لاس میں نہیں آئے گا ڈریکٹ لاس کیا ہے کہ اس نے شوگر بنانی تھی پچاس ہزار کی وہ پچاس ہزار کی شوگر نہیں بنا پیا تو یہ کیا ہے یہ ڈریکٹ لاس ہے اس شوگر کے آگے پھر اس کا ایک نفع تھا وہ بھی ضائع ہو گیا وہ کیا ہے وہ وہ انڈریکٹ لاز میں جاتا ہے وہ انڈریکٹ لاز کی پارٹی پباند نہیں ہوتی کمپنسیٹ کرنے کے لیے ڈائریکٹ لاز جو ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پارٹی پباند ہوتی ہے کمپنسیٹ فار فیلور ٹو ڈسچارج اوبلگیشن ریزمبلنگ دوز کریٹڈ بائی کنٹریکٹ وہ ہم نے اوپر چیپٹر فائی پڑھا تھا کہ ریلیشن ریزمبلنگ تو دا کنٹریکٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کنٹریکٹ تو نہیں ہوتا لیکن وہ ریلیشن ایک ایسا ریلیشن ہوتا اس میں سمجھا جائی جاتا ہے کہ جیسا کہ کنٹریکٹ ہے دونوں پارٹیز کے رائٹس اور اوبلگیشن ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک کنٹریکٹ میں ہوتے ہیں ون اوبلگیشن ریزمبلنگ دوز کریٹڈ بائی کنٹریکٹ has been incurred and has not been discharged any person injured by the failure to the discharge is entitled to receive the same compensation from but in default as if such the person had contracted to discharge it and it broken his contract یعنی کہ اس کو ایسے ہی اس کو compensate کیا جائے گا جیسا کہ اس نے کنٹریکٹ کر رکھا ہے تو ایسے ریلیشن جیوں کہ ریلیشن ریزمبلنگ کرتے ہیں کس کے ساتھ کنٹریکٹ کے ساتھ explanation in estimating the loss or damage arising from a breach of contract the means which existed of remitting the inconvenience caused by the non form of the contract must be taken into account بات کی سمجھ آگی کہ explanation میں کیا ہے کہ اگر جب آپ last to go ہے اس breach of contract کی وجہ سے اگر آپ نے اس کا اندازہ کرنا ہے اس کا اندازہ کرنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کو بھی مدد نظر رکھنا پڑے گا جو ان convenience جنہوں نے create کیا ہے جنہوں نے disturb کیا اگلی پارٹی کو وہ disturbance اس کو کس حد تک اس کا last کیا ہے اس disturbance نے اس کو بھی آپ نے taken in account کرنا ہے ٹھیک ہے تو illustration پہ آجائیں a contract to sell اچھا یہ دیکھیں میں آپ کو اب اپنے الفاظ میں اس کا بتاتا ہوں کہ دو پارٹیز کے درمیان ایک وائدہ ہوا ایک پارٹی نے اس کو violate کیا ٹھیک ہے تو violation تو ایک پارٹی نے کیا ہے اس کی violation کی وجہ سے اگلی پارٹی کو نقصان ہو گیا ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے یہ illustration ساری اسی کی example میں آپ کو ایک ایک کر کے پڑھاؤں گا بتاؤں گا تو جو last ہوا ہے نا وہ last کون پورا کرے گا وہ party پورا کرے گی جس نے وہ violate کیا contract جس نے وہ contract breach کیا ہے وہ party اس last کو پورا کرنے کی پابند ہے section 73 اس کو پابند کرتا ہے a contracts to sell and deliver 50 months of salt bitter to b a نے مویدہ کیا b کے ساتھ کہ وہ 50 months salt bitter کے b کو منتقل کرے گا at a certain price to pay down delivery ان کی ایک price fix ہوگی کہ میں فیلان date کو یا فیلان دن کو آپ کو اتنی قیمت میں fee month جو ہے اتنی قیمت میں salt bitter بھیجوں گا a breaks is promised a نے اپنا وعدہ violate کیا توڑ دیا b is entitled to receive from a by way of compensation the sum if any by which the contract price falls short of the price for which b might have obtained 50 months of salt bitter of likely quality at the time when the salt bitter ought to have been delivered mean to say کہ اگر ایک من b اور a کا مویدہ ہوا تھا پچاس من کا ٹھیک ہے b نے اگر a سے جو پچاس من لینے تھے وہ فرض کیا لینے تھے جی پیتی سو روپیز میں مثال دے رہا ہوں آپ کو a نے وعدے کو بریک کیا تو اب b نے وہی پچاس من لیا ہے جی پینٹالیس سو فورٹی فائیو ہنڈرڈ روپیز کے یہ جو اس کو اوپر ایک ہزار کی ایک جو خسارہ آیا ہے b کو یہ کس وجہ سے آیا ہے بھائی یہ تو ایک ہی وجہ سے آیا ہے نا ا اگر وعدہ خلاف ورزی نہ کرتا یا کنٹریکٹ کو بریج نہ کرتا تو b وہ ایک ہزار روپیہ تو اضافی اس پر نہ بھرتا نا تو a نے وائل ایٹ کیا ہے تو جو b نے ایک ہزار جو من تھاؤزنڈ اوپر لگایا ہے نا پچاس من سالٹ پیٹر فصول کرنے یا خریدنے کے لیے تو وہ ہزار کس نے خلطارہ پورو کرنا ہے بھائی وہ کیا اے ادھر ادھر ہو جائے گا کہ جناب میرے اس میں کوئی باستہ نہیں میں تو آپ میں نے تو آپ کو پچاس من نہیں دیے لہذا آپ جانے اور آپ کا کام جانے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا کیوں کہ اے ایک ریلیشنشپ میں ٹائڈ ہے بندہ ہوا ہے وہ ریلیشنشپ کیا ہے وہ ریلیشنشپ کنٹریکٹ ہے کنٹریکٹ کیا ہوتا ہے ایگریمنٹ انفورسیپنٹ بائی لاؤ یہ ایک انفورسیپنٹ بائی لاؤ ہے تو بی اس کو جناب اے کو جو ہے نا اے کو لا کی گرپ ہے لا کے نیٹورک میں ہے اے وہ لا کے نیٹورک سے بھاگ نہیں سکتا بی جائے گا عدالت میں کہ جناب پچاس من ہمارے پینتیس سو روپیز میں فینل ہوئے تھے اس نے فیلان ڈیٹ اور ٹائم کو مجھے یہ پچاس من بھیجنے تھے کتنے پیسوں میں بھیجنے تھے پینتیس سو روپے میں بھیجنے تھے لیکن اس نے وائلیٹ کیا اپنا وادہ یہ پچاس من مجھے نہیں بھیجے تو میں نے اب یہ پچاس من پینتالیس سو میں لیے ہیں یہ جو اوپر میرا ہزار روپے کا نقصان ہوا ہے یہ پورا کرے یہ جو ہزار روپے کا نقصان ہے یہ دیریکٹ لاس ہے یہ کیا ہے یہ دیریکٹ لاس ہے یہ دیریکٹ لاس تو پارٹی پورے کرنے کی پباند ہوتی ہے لیکن انڈریکٹ لاس پورا کرنے کی پباند نہیں ہوتی آرین بیس شب Privnight law کی نسبتا morte اور ٹ brass w نیٹ انڈریک کی کن زیب прошлی Universعoun یہ پہا روپے آرین бیس شبığımız کی مختی مت Jacques چیٹاو بگز آرین بیس شب ہر چیٹاو کرنا oldu کیر مستود آرین بیس شب کو طورا کرنے کی منانہ کی روپے کرنے کی آرین آرین تیب چیٹا تیٹ لگر آرینو نوچنی fill cut پورے کرن آرین بیس شب کی مازی کی آرین بیس شب tą تی courtesy trouble and expense یہ آپ نے explanation پڑی تھی کہ یہ جو inconvenience ہوئی ہے نا cause یا non performance اس کو بھی taken in account کیا جائے گا یہ explanation میں آپ نے پڑھائی یہ اسی کی explanation کی illustration ہے کہ A اور B کا آپ اس میں محدہ ہوا کہ B کا جو جہاز جاتا ہے کراچی اس پر محدہ ہوا A کا کہ جناب آپ نے یہ مجھے جہاز دینا ہے اس نے A نے hire کیا کراہ پر لیا ہے کہ کراچی جائے گا آپ کا جہاز میں آپ کو اتنا کراہ دوں گا کراچی سے آگے چٹرگانگ پر میں نے مزید کچھ اور چیزیں پہنچا نہیں ہیں تو آپ کا جہاز دائے گا تو پھر آگے چٹرگانگ جو ہے وہ میری چیزیں پہنچیں گی تو B کا جہاز fix time اور date پر کراچی نہیں گیا یعنی B نے اپنا موعدہ violet کیا ہے تو اس صورت میں A کا تو کوئی قصور نہیں ہے اب وہ A کو کسی اور source کے وجہ سے کوئی utilize advantageous اس کو کوئی sources مل گئے کوئی اور اس کا مسئلہ بن گیا A کا کوئی اور جہاز کوئی اور بیڑی کوئی اور بیڑا بیری بیڑا اس کا سبب بن گیا تو اس نے اس کو استعمال کیا اور اپنا مال چٹرگانگ پہنچا دیا تو اب وہ اس کو اس ایک جو دوسرے source کو استعمال کرنے کے لئے جو تکالیف اٹھانی پڑی جو اس کو trouble ہوئی اس پر جو اس کے اخراجات آئے مثلا اس کو دوسرا جہاز بنانے کے لئے یا قرائے پر لینے کے لئے hire کرنے کے لئے اس کا فرص کے پچاس ہزار روپیہ خرچ آ گیا تو یہ پچاس ہزار خرچ کیوں آتا اگر بیڑی کشپ کراچی جاتا بیڑی کشپ کراچی نہیں گیا تو اس لئے اس کو پچاس ہزار روپیہ بھر کر ایک اور جہاز بنانا پڑا تو وہ جو پچاس ہزار اس کا خرچ آیا تو وہ دینے کا کون پابند ہے وہ بی پابند ہے کیوں پابند کیوں ہے آپ اور میں کیوں نہیں پابند وہ بھی اس لئے پابند ہے کہ he is tied in a relationship of a contract contract کوئی کوئی عام بات تو نہیں ہے contract میں دونوں پارٹیز آپس میں tie ہوتی ہیں آپس میں بندی ہوتی ہیں تو ایک پارٹی اگر violate کرتی ہے اس relationship کو دوسری اس violation کرنے والے پارٹی اس کی جواب دے ہوتی ہے c کی آئی a contracts to buy off b at a stated price 50 mounds of rice no time being fixed for delivery a after what will sound b that he will not accept the rice if tended to him b is dead to receive from a by way of compensation the amount if any by which the contract process exceeds that which b can obtain for other to obtain a from from b that he will not accept it تو یہ کیا ہے a اور b کا بس میں مہد ہوتا ہے 50 mounds rice دینے کا a وعدہ کرتا ہے b سے کہ میں آپ کو 50 mounds rice دوں گا تو 6 date پر جس date پر مہدہ ہوا تھا a اس date پر 50 mounds rice b کو نہیں پہنچاتا اگر 50 mounds جو ہے rice b نے فرض کیا وصول کرنے تھے 50,000 میں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں 50,000 میں وصول کرنے تھے a سے b نے جس دن وہ a نے پہنچانے تھے 50 mounds rice 50,000 میں اس دن a نے وہ 50 mounds نہیں پہنچا ہے اس دن فرض کیا ایک mounds کا rate تھا ایک ہزار پچاس ہزار کیو گئے تو b نے اگلے دن اگلے دن وہ ایک من اگلے دن b نے وہی 50 mounds ایک لاکھ میں لیے تو جو اوپر اس کو نقصان ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے اگر b a سے 50 mounds لے لیتا تو اس کو پھر دوبارہ پھر 50 mounds لینے کی ضرورت تھی بالکل نہیں تھی تو جب b نے زیادہ قیمت پے کر کے 50 mounds لیے تو اوپر جو اس نے قیمت پے کی ہے تو اس کا زیمدار کون ہے اس کا زیمدار a ہے کہ اس کو کمپنسیٹ کرے گا a contracts to b to buy b's ship for 60 thousand rupies but breaks its promise a must pay to b by way of compensation success if any of the contract price over the price which b can obtain for the time of breach of promise یہ وہی جہاز لوں گا ٹھیک ہے تو fix date پر a نے وہ جہاز نہیں لیا تو جہاز کی قیمت گئی b نے وہی جہاز خسارے میں بیچ دیا پچاس ہزار میں تو اس کمپنسیٹ کرے گا ٹھیک ہے یہی اس میں یہی مثال ہے کہ وہ جیوٹ کتنے ہے جی خاص کی پر میں جیوٹ لینا جا رہا تھا جو اونر آف بوٹ ہے ٹھیک ہے کارگو آف جیوٹ اس کو دینا چاہ رہا تھا ایک کشتی کا مالک ہے وہ بی کو کہہ رہا تھا کہ میں جیوٹ کی کرگو مہیا کروں گا لیکن اس نے fix date پر کارگو نہیں پہنچائی تو بی کا نقصان ہو گیا بی نے جیوٹ بیچ نے آگے اچھی خاصی قیمت میں تو ایک دو دن لیٹ ہونے کی جیوٹ کا ریٹ کام ہو گیا تو جب وہ کارگو بی تک پہنچی تو اس وقت دیوٹ کا ریٹ کام ہو چکا تھا ہوس کا لاز جگہ ہے اوپر کتنی قیمت کا تو اس قیمت کو لاز سزمدار اے ہے ٹھیک ہے اے کنٹیکٹ ریپیئر بی ہوس اپنا پییمنٹ لی ہے لیکن اے جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے ہوس کو ریپیئر نہیں کرتا جس طرح کنٹریکٹ میں شرائط ہوس صحیح طریقے سے ریپیئر نہ ہونے کی وجہ سے جو اے کا لاز ہوا ہے بی کا لاز ہوا ہے تو اس کا دمہ 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 ہے چونکہ بی نے چھت کو ریپیئر کروانا تھا لیکن اے نے بجائے چھت کے دیواروں کو ریپیئر کر دیا تو کنٹریکٹ میں چھت لکھی ہوئی تھی لہٰذا جو دیواروں کو اس نے ریپیئر کیا تو گویا کہ اس نے کنٹریکٹ کی ترمز کو وائلیٹ کیا تو اس صورت میں یہ جو ہے وہ پابند ہے کہ اس کو اس کی کاسٹ واپس کر دے کیوں کہ بی کی دیوارہ تو ٹھیک تھی دیواروں کو ضرورت ہی نہیں تھی یہ جو فضول میں اس نے وقت ضائق کی فضول میں اس نے خرچ کی بی کو کوئی کچھ فیدہ نہیں تو اس کا ذمہ ہے کہ جب فرس جنوری کو اس کی قیمت ازنی زیادہ نہیں تھی بعد اس کی قیمت انکریز کر گئی تو جو انکریز کرنے کی بیدے سے اس کو لاز ہوا پارٹی کو تو اس کا ذمہ دوسری پارٹی جس نے وہ پائلیٹ کیا ٹھیک ہے اس طرح یہ ساری اگزمپل بہت سٹوڈنٹس کو بہت مشکل لگتی ہے باقی ساری سمپل ہی ہے اس میں ایک پارٹی نے اتنی چیزوں کا مویدہ کیا اس نے چیزیں پوری نہیں کی تو اگلی پارٹی کا نقصان ہو گیا اس کو جمعہ وہ پارٹی جس نے وہ بیلیشن کی ہے سمپل اس دی بیٹ تو یہ جو J ہے نا الیسٹریشن J اس کو میں نے حل کیا ہوا ہے اس کو میں نے حل کر رکھا ہے کہ در اگر دکومنٹس کے فولڈر میں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کیا ہے دیکھیں تو یہ میں نے بریک کر رکھا ہے بریک ڈاؤ آف سیکشن 73 of contract 1872 کرک سیکشن can be described as followed section this section deals with unliquidated damages means to say damages which are not fixed are called unliquidated damages unliquidated damages وہ damages ہوتے ہیں جو کہ fix نہیں ہوتے fix ہو نہیں ہوتے fix سے کیا مراد ہے fix سے مراد یہ ہے کہ اگر A اور B مویدہ ہوتا ہے اور مویدے میں یہ شک بھی شامل ہے کہ جو party اس مویدے کو violate کرے گی وہ 50 ہزار روپیہ دینے کی پابند ہوگی دوسری پارٹی کو یہ کیا ہے یہ fix compensation ہے یہ fix damages ہیں جو fix damages ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں liquidated damages جو fix نہیں ہوتے ان کو بات کی سمجھ آگی ان لیکویڈی ڈیمیجز ایسے ڈیمیجز ہوتے ہیں جو کہ fix نہیں ہوتے جبکہ liquidated damages board ڈیمیجز ہوتے ہیں جو fix ہوتے ہیں تو section 73 جیل ویدتا ان لیکویڈی ڈیمیجز یہ ڈیمیجز fix نہیں ہوتے کیوں جو party violation کرتی ہے تو اگلی party کا جتنا نقصان ہو ہے اس کے مطابق وہ کمپنسیٹ کرے گی وہ پانس لاکھ کبھی ہو سکتا ہے وہ چھے کبھی ہو سکتا ہے وہ پچاس ہزار کبھی ہو سکتا ہے جو بھی سیچویشن ہوگی اس کے مطابق اس کو کمپنسیٹ کیے جائے گا یعنی fluctuation of amount ہے amount 4 ہے یہ deal کرتا ہے liquid damages یعنی اس میں fix amount ہے fix amount یہ ہوتی ہے جناب دو parties کا پس معاید ہوا ہے تو ان کا fix ہوا ہے نا violation کی صورت میں دوسری party جو violate کرے گا جو breach of contract جو party کرے گی وہ اتنے پیسے دے گی وہ fix amount کر دیتے ہیں تو section 74 fix damages کی بات کرتا ہے liquided damages کی بات کرتا ہے جب section 73 unliquided damages کی بات کرتا ہے یہ difference section 73 اور 74 میں mean to say liquided damages are those which are fixed by parties if a party breaches a contract he would be liable for the compensation fixed for such breach بات کی سمجھ آگی نمبر 3 کیا means who breaks contract means who breaks a contract he would liable for compensation to agree party یعنی کہ جس شخص نے مویدے کو violate کیا ہے وہ liable ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا اس party کو compensate کرنے کا جس کے ساتھ زیادتی ہوگی ہے اگلی party مخالف party جو بھی ہوگی تو compensation may be in the form of پیسوں کی صورت میں ہو سکتی ہے compensation یا کسی اور صورت بھی ہو سکتی ہے with satisfaction of the party with satisfaction of the court compensation in case of breach of contract has same effect like debt it's very important کہ وہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے question پوچھا جا سکتا ہے conceptual question exam میں کہ section 73 کی compensation what is debt کا effect یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ شخص نے debt دینا ہے تو debt fix ہوگی کہ debt کے اندر debt دیں گے اگر اس متعلق debt پر وہ debt نہیں دے سکتا تو اس کے آگے پھر 5% interest لگے گا 50,000 روپیز آپ نے دینے ہے تو اگر آپ مجھے 25 طریق تک 50,000 نہیں دیں گے تو پھر آپ پر 2% یا 3% یا 5% interest لگے گا تو compensation کا بھی یہ effect ہے کہ اگر آپ کو compensation متعلق date تک بارٹی نہیں دیتی تو اس پر interest لگنا شروع ہو جائے گا تو ایستہ اگر آپ کو 2 سال 3 سال نہیں ملتی تو آپ کا کام بنتا رہے گا اس پر interest لگتا رہے گا وہ amount میں بڑھتی چلی جائے گی تو compensation has the same effect as the debt has the effect court has power to award compensation in case of breach of contract under section 19 of specifically fact 1877 میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس contract act میں جنرل آپ کو rules دیئے گئے ہیں کہ compensation ہوگی کیسے compensate کرے گا قوم کس party کو کرے گا کس section کے ریلیف ایک ایسا section ہے جس کے دیویٰ دیار کر سکتے ہیں اسی section کے تیار سکتے ہیں section 42 specific relief act دیویٰ استقرار حق کر سکتے ہیں section 19 کے تیار compensation claim کر سکتے ہیں تو جب آپ دعویٰ کریں گے دعویٰ کسی بھی متعلق کوئی بھی چیز ہے contract کی violation کی صورت میں compensation کی صورت میں تعمیل مفتص کی صورت میں آپ جو بھی دعویٰ کریں گے وہ دعویٰ کس act کے section کے تحت ہوگا وہ دعویٰ specific relief act کے sections کے تحت ہوگا لیکن جو contract act ہے اس میں جنرل رولز بتائے گئے ہیں کہ contract ہوگا کیا تو section 19 کے دعویٰ عدالت آپ کو compensation دینے کی مجاز ہے specifically relief 1877 اچھا اس کے بعد بات آجاتی ہے جی class جے کی جے کلاس کیا ہے میں آپ کو یہ سمجھ کنٹریکٹ کیا ہے ہزار ton of iron سپلائی کرنے کا کس سے کنٹریکٹ کیا بی کے ساتھ کنٹریکٹ کیا بی کو کہ میں آپ کو ہزار ton of iron سپلائی کروں گا تو ہزار ton of iron سپلائی کروں گا تو ایک ton کتنے پیسوں کا ہوگا ایک ton سو روپیز کا ہوگا ٹھیک ہے تو ایٹ سیم ٹائم اس نے اے نے کنٹریکٹ کیا بی کو کہ میں آپ کو ہزار ton of iron ابھی بھیجتا ہوں دو دن کے اندر اندر اور ایک ton کی میں نے قیمت لینی آپ سے سو روپی منٹ سے کتنی قیمت ہوگئی ایک ہزار ton اور ایک ٹن سی ٹو پرچیز ہزار ton کا فیرم ادھر بی کو تو اے نے دینے ہے اور سی سے اے لینے ہے اے اے نے کہا سی کو کہ میرا کنٹریکٹ ہوا بی کے ساتھ ہزار ton کا میرے پاس ہزار ton موجود نہیں آئے رہا کہ آپ مجھے دے دیں ہزار ton اسی روپیے کو ٹن دے رہا کتن روپیز میں سی ٹن سو روپیے میں دے رہا ٹھیک ہے تو اچھا سی کے ساتھ اس کو موید ہو جاتا اے کا ہزار ٹن کا اب اے بڑا خوش ہے کہ بی کے ساتھ بھی میں موید کیا ہزار ٹن آفیرن کا ایک ٹن سو روپیز میں دوں گا بی کو ایک لاکھ سودہ ہوا ہے اور ادھر سی سے لوں گا اسی روپیز میں ایک ٹن یعنی ہزار ٹن مجھے ملے گا سی سے اسی ہزار میں اور آکے یہی ہزار ٹن میں بی کو بی چھوں گا ایک لاکھ میں مجھے کتنے پیسے بچ رہے ہیں جی مجھے بیس ہزار روپیز بچ رہے ہیں یہ اپس میں اکیلے میں بیٹھ کر یہ پلانک بنا رہا ہے کہ مجھے بیس ہزار روپی بچ جائیں گے اس نے سی کے ساتھ بھی مدد کیا نتیجے کے طور پر سی فیلز سی فیلز ٹو پرفار اس کنٹریکٹ دے لیکن اے کی یہ چلا کی اس کے کام نہ آئی سی نے کہا کہ جناب میں آپ کے ساتھ کنٹریکٹ نہیں پورا کر سکتا سی نے کنٹریکٹ کی ویلیشن کر دی حالانکہ سی تو پبند تھا اس نے بھی کنٹریکٹ کیا سی نے بھی کنٹریکٹ کیا لیکن سی نے کیا کر دیا ویلیٹ کر دیا کنٹریکٹ کو کیونکہ اے کے پاس ہزار ٹن موجود ہی نہیں تھا اے نے تو سی سے لینے تھے ایسی ہزار میں اور پھر آگے بھی کو دینے تھے ایک لاکھ میں تو جب سی نے کنٹریکٹ کو ویلیٹ کر دیا تو اب اے کے پاس بیچارے کے پاس ہزار ٹن آف نہیں آئے جو وہ بھی کو دے بھی نے کیا کیا ہے بی نے کنٹریکٹ کو ریسائن کر دیا ریسائن کیوں کیا ہے ریسائن کے مطلب ہے ختم کر دیا تو بی نے جب ریسائن کیا کنٹریکٹ کو تو اے کو کتنا لاس ہوا ہے آپ بتائیں یہ آپ کیا آپ کے سائنمنٹ ہے آپ نے یہ بتانا ہے سوری اے کو کتنا لاس ہوا اے نے ایک ایک لاکھ روکیز میں اور اے ہشیاری کر رہا تھا نا اے کے پاس کوئی ٹن موجود ہی نہیں جلد جلد وہ بڑا پلینر بن ہوا تھا کہ میں جلد جلد سی سے لوں گا ایک ہزار ٹن اسی روپے میں فی ٹن اور اسی ہزار میں لوں گا ایک ہزار ٹن اور یہ ہزار ٹن آگے ایک لاکھ میں بی کو دوں گا تو یعنی اس کو بیس ہزار کا نقصان ہوا ہے اے کو دیو ٹو اے فی لور بی رسائن ڈا کنٹریکٹ بی نے کنٹریکٹ کو رسائن کر دیا کہ جناب اے نے ہزار ٹن نہیں پہنچا اے ہز لاؤس ٹوئنٹی ٹھول روپیز دیو ٹو فالت آف سی سی اگر کنٹریکٹ کو وائلیٹ نہ کرتا تو پھر اے کی بیس ہزار کھرے تھے بیس ہزار کا نقصہ اے کو یقین ہی تھا لیکن جو سی ہے اس نے وائلیشن کی ہے تو اے بیشارے کو نقصان ہو گیا اے ہزار ٹن ایرن سو روپیز ہو تو وہ ایک لاک روپیہ بنتا ہے تو اے وائلیشن ایک ہزار ٹن فیرن فارم سی ایٹی تھاؤزن روپیز تو اگر سی سے وہ خرید رہا تھا اسی ہزار میں آگے بی کو دینا چاہ رہا تھا ایک لاک میں تو ایک لاک سے اسی ہزار اب نکالیں تو جی بی سزار ہے دیو فالٹ آف سی یہ فالٹ آف سی کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے اور یہ نقصان پھر کس نے پے کرنا ہے یہ نقصان سی نے پے کرنا ہے کیوں کی فالٹ سی کا ہے فالٹ کس کا ہے فالٹ سی کا ہے سو درس سی بل پروائید کمپنسیشن کافی بچیدگی ہوتی اس میں تو یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ کو ہر آل سی 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 تو میل ٹو سے اس پور سی سی اگر میں اس کا پلاسہ بیان کر ہوں چند لفظوں میں تو وہ یہ ہے کہ جب دو پارٹیز کنٹریکٹ کرتی ہیں دونوں پاباند ہوتی ہیں ان میں سے جو پارٹی پہلے اس کو وائلیٹ کرے گی اس پارٹی پر کچھ شرائط لگو ہو جائیں گی شرائط کیا لگو ہو جائیں گی اگر دوسری پارٹی جس کا فالٹ نہیں ہے تو اس دوسری پارٹی جس کا کوئی فالٹ نہیں اگر اس کو کوئی نقصان ہوا ہے تو اس لقصان پورا کرے گی اس پورے سیکشن کا جائی ہے اور کمپنسیشن کیا ہے ان لیکوٹی ڈیمیجز کی بات کرتا سیکشن 73 اور اس میں جو کمپنسیشن کا افیکٹ ہے وہ لائک ڈیٹ ہے جس پارٹی پر کمپنسیشن اید ہوگی وہ پارٹی اگر کمپنسیشن نہیں انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں پھر 74 سے آگے پڑھیں گے تو یہ سیکشن کافی آن تک میں سمجھتا ہوں کہ ضروری تھا باقی یہ جو آپ نے ادھر ایگزمپل دیکھی ہے نا الیسٹیشن ساری الیسٹیشن ساری بلکل بہت سمپل ہیں اگر آپ کو اس ان الیسٹیشن میں میں نے پانچ سات تو کروا دی ہیں باقی بھی اگر آپ کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں 0301 12 85 86 754 یہ میرا ورڈسپ نمبر ہے کنٹیکٹ نمبر ہے آپ اس پوچھ سکتے ہیں اس ورڈسپ نمبر پر بھی کمنٹ باکس میں بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو حمود رمانجسر کے نام سے فیس بک آئی ڈ ہے میری تو اس آئی ڈ پر آپ مجھ سے فیس بک میسندر پر بھی میسج کر سکتے ہیں تو آپ اگر کرنا چاہیں آپ پوچھ نا چاہیں تو آپ میرے ساتھ کسی بھی طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں آئی ایم آئی ایم آئی ایم آئی ایم آئی ایم مجھے لے 24 آئرز میں آپ لوگوں کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہوں آپ لوگوں کے لئے چونکہ ہم نے لائی سٹڈی ہم نے لائی دوری دوران بہت سارے مسائل دیکھے بہت ساری چیزیں دیکھیں تو سمپلی ہم نے بہت سارے ہم نے رٹل لگایا تھا اس وقت تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو ینگ نسل ہے باقی برزریر پاکوہین میں نتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سٹوڈنٹ رٹل نہ لگا تلکہ وہ چیزوں کو کنسپچول انداز سے سمجھیں اور ان کنسپٹ کو لے کر آگے چلیں تو سیکشن سیونٹی تری